اگر دیکھا جائے تو جنرل آسے منیر ایک بہت سگنفیکنٹ آرمی چیف بن سکتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جنرل آسے منیر کو باقی سب آرمی چیف سے الگ رکھنا چاہیے اور اگر سوچا جائے تو بالکل الگ نہیں رکھنا چاہیے ایک ٹیمپلیٹ کے چیف مانے جائیں گے تو صحیح کیا ہے؟ آئیں ذرا حساب لگاتے ہیں آسے منیر صاحب کے بارے میں جب بھی کوئی بیوگرفی یا جب بھی کوئی آرٹیکل پڑھتے ہیں یا جب بھی کوئی نیوز پیکج وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس میں بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ انہوں نے فرنٹیئر کور 23 میں آغاز ہوا ان کا کمیشن ملا ان کو اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کوارٹر ماسٹر جنرل رہے بڑے سارے رینکس اور بڑے سارے ہوتے گنوا دیے جاتے ہیں ان کی سگنفیکنس کیا ہے؟ اس ڈیٹا کی میننگ کیا ہے؟ میننگ فلنس کیا ہے؟ یہ کبھی نہیں پتا چلتا تو ہم نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی ایسی بیوگرفی بنا دیں جس میں ذرا سمجھ آ جائے کہ بھئی اس کی سگنفیکنس کیا ہے اس سارے نمبروں کی اس سارے رینکس کی سگنفیکنس کیا ہے اور آسیم منیر صاحب کے دور میں امکان کیا ہے کہ فوج کس طرح چلے گی؟ ملک کس طرح چلے گا؟ اور حالات کس طرف کو آگے بڑھیں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسیم صاحب ایک بہت ہمبل بگننگ سے آتے ہیں سید آسیم منیر احمد شاہ راول پنڈی کے پنڈی وال ہیں اور یہ دھیری حسن آباد ایک علاقہ ہے پنڈی کا جہاں پہ پیدا ہوئے وہیں پر ان کا بچپن گزرا بنتے کھیلتے گلی ڈنڈا کھیلتے ایک بالکل لور میڈل کلاس کی فیملی سے ان کا تعلق ہے اور نہ تو بہت امیر گھرانہ تھا نہ ہی کوئی امیڈیر فیملی میں یعنی ماں باپ یا بھائیوں میں سے کوئی فوج میں تھا ان کے والد ایک بہت سٹرکٹ نمازی پرہیزگار بندے ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ شدید سردیوں میں بھی فجر کی نماز باجمات ادا کرتے تھے مسجد میں ان کے والد ایک سکول ٹیچر تھے جو کے بعد میں ترقی کرتے کرتے پرنسپل بھی بنے اسی طرح یہ خود بھی ترقی کرتے کرتے آج آرمی کے سب سے بڑے اہدے پر ہیں اب ان کے بارے میں کچھ باقی سگنیفیکنٹ باتیں جان لیتے ہیں کچھ باتیں بلکل سگنیفیکنٹ نہیں ہیں ان کو میں نظر انداز کر رہا ہوں فر انسٹنس کہ یہ او ٹی ایس میں آفیسر ٹریننگ سکول میں پڑھے ہوئے ہیں یہ کاکول میں نہیں پڑھے ہوئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا پاکستان آرمی کے جتنے بھی ٹریننگ ادارے ہیں وہ تعلیم کا میار تو ایک ہی ہوتا ہے ان میں یہ آفیسر ٹریننگ سکول منگلہ میں تھا اب بند ہو چکا ہے اس سے پہلے یہ کوہارڈ میں تھا وہاں سے منگلہ شفٹ ہوا اب وہ بلکل بند ہو چکا ہے لیکن یہ ایک ایسے سکول سے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ کاکول سے نہیں تھا کیونکہ بہت سے آرمی چیف کاکول سے آئے ہوتے ہیں یہ پہلے ہیں جو اوٹی ایس سے آئے ہیں اس وجہ سے یہ بات بتائی جاتی ہے حالانکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے مگر اس بات کی ویلیو ہے کہ یہ حافظ قرآن ہیں اور ان کے والد بھی بہت زیادہ نمازی پرہیزگار ٹائپ کے بندے رہے ہیں بلکہ انہوں نے خود بھی نہ صرف سات سال کی عمر میں حفظ شروع کیا تھا بلکہ جب یہ 38 سال کے تھے 38 ایئرز کے تھے اس وقت یہ سعودی عرب میں پوسٹڈ تھے اور اس وقت انہوں نے اپنا دوبارہ سے ریوائز کیا تھا پورا قرآن مجید وہاں پر سعودی عرب میں رہتے ہوئے اور ان کا آج بھی رجحان بہت زیادہ ہے شاید جنرل زیا کے بعد یہ مذہبی رجحان رکھنے والے اتنے زیادہ مذہبی رجحان رکھنے والے پہلے چیف ہیں تو ایک چیز ہمیں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ان کے مزاج میں ہمیں تھوڑا سا مذہبی رجحان نظر آتا رہے گا اگلے آنے والے طرح میں دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ بہت پڑھنے لکھنے کا مزاج ہے یہ سوارڈ آف آرنر ان کو ملی تھی یعنی ٹاپر تھے اپنے جب آفیسر ٹریننگ سکول میں تھے اس کے علاوہ ان کی چار گریجویشنز ہیں دو پاکستان سے ہیں دو باہر سے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ایک ایم فل بھی کر رکھا ہے جو کہ پبلک پالیسی میں ہے اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے ڈگریز اور کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں یعنی ایک بہت زیادہ جو پڑھنے لکھنے والا بندہ ہوتا ہے اس ٹائپ کے جنرل ہیں سپیچز وغیرہ نہیں کرتے بلکہ ابھی تک تو ان کی کوئی سپیچ نظر ہی نہیں آئی حالانکہ آرمی چیف بن چکے ہیں کوئی سپیچ ان کی نظر نہیں آئی اب سپیچ وغیرہ کیوں نہیں کرتے اس پر بات ہم تھوڑی دیر بات کریں گے لیکن بہرحال یہ سگنفیکنٹ بات ہے کہ یہ ابھی خود میڈیا پر اتنے زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش نہیں کر رہے تیسری بات پتہ نہیں کرنے والی ہے یا نہیں ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی رہے ہیں لیکن ڈی جی آئی ایس آئی یہ صرف آٹھ مہینے تقریباً رہے تھے اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ شاید گوئی ڈیفرنسز ہوئے ہوں ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر لیکن افواہیں بھی یہی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیفرنسز تھے جس کے بعد ان کو ہٹا کر جنرل فیض حمید کو لے آیا گیا جب آئی ایس آئی کی کمانڈر نے چھوڑی تو انہیں کارٹر ماسٹر جنرل بنا دیا گیا فوج کی اسطلاح میں اگر دیکھیں یہ کوئی آفیشل بات تو یقین نہیں ہے لیکن فوج کی اسطلاح میں اگر دیکھیں تو اس کو کافی حد تک کھڑے لائن پوسٹ کہا جاتا ہے یہ جو کارٹر ماسٹر جنرل ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کا کام ہوتا ہے اس عہدے کا کام اس ڈیپارٹمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوج کو جو پیرافرنیلیا ہوتا ہے جو کہ فوج کا سازہ سامان ہے جو لوجسٹکس ہیں وہ سارا پروائیڈ کرنا اس ڈیپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے تو جو ہیڈ کرتا ہے وہ کارٹر ماسٹر جنرل کہلاتا ہے لیکن یہ ایک بڑا جو کہ سیدھا ساتھا سا کام سمجھا جاتا ہے تو ایک طرح سے یہ مانا جاتا ہے ایک امیج بنی ہوئی ہے اس کی کہ جس جنرل کو کھڑے لائن لگانا ہوتا ہے وہ اس کو یہاں پر پوسٹ کا دیا جاتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ پہلے آرمی چیف ہیں جو کہ کارٹر ماسٹر جنرل سے آرمی چیف بنے ہیں ورنہ کبھی کوئی کارٹر ماسٹر جنرل آرمی چیف نہیں بنا یعنی پہلے چیف ہیں حافظ قرآن سید بادشاہ ہیں دوسرے پہلے بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی دونوں ایجنسیز کو ہیڈ کرنے والا بندہ چیف بنا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ کارٹر ماسٹر جنرل چیف بنا ہے اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ ان کو چیلنج کیا آئیں گے باجوا صاحب جن حدات میں کمانڈ دے کر گئے ہیں وہ کوئی ایزی نہیں تھے جس وقت آرمی چیف کی سیلیکشن ہو رہی تھی اس وقت اتنا زیادہ پلٹیسائزڈ ہو چکے تھے سارے کے سارے لوگ یعنی جو کینڈیٹس تھے آرمی چیف بننے کے وہ اتنے زیادہ پلٹیسائزڈ ہو چکے تھے کہ آگے لوگ انتخابی نشان بھی لکھ رہے تھے کہ فلانا جنرل یعنی میمز آتی تھی واتس ایپ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ کہ فلانا جنرل جو ہے وہ فلانا پارٹی کا امیدوار ہے فلانا جنرل فلانی پارٹی کا امیدوار ہے اتنا برا حال ہوا پڑا تھا یعنی انہوں نے ایک بہت زیادہ پلٹیسائزڈ انوائرمنٹ میں کمانڈ سنبھالی ہے دوسری طرف انہوں نے جب کمانڈ سنبھالی ہے تو اس وقت صرف پلٹیسائزیشن کا مسئلہ نہیں ہے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فوج پر کرپشن کے اضامات ہیں جو پچھلے آرمی چیف گئے ہیں ان پر کرپشن کے فائنینشل کرپشن کے اتنے زیادہ اضامات ہیں جس کو وہ ڈیفنڈ نہیں کر پا رہے جس کا کوئی انہوں نے اچھے طریقے سے جواب بھی نہیں دیا کہ بھائی ان پر اضامات اگر غلط ہیں تو کیا ڈیٹا غلط ہے یا ڈیٹا ٹھیک یا اس کا کوئی سورس آف انکم صحیح ہے انہوں نے کوئی کلیریفائی نہیں کیا تو آرمی کی امیج اس وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے ایک فائٹنگ فورس کی امیج بہت دیر سے ختم ہوئی پڑی ہے اور تیسی طرف جو ایک اور مسئلہ ان کو جہیز میں ملا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی میں اور پبلک میں ایک اس ورسز دم کی ایٹیٹیوٹ پیدا ہو رہی ہے دونوں طرف سے پبلک اگر دیکھتی ہے کہ جی عمران خان پر گولیاں چلی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی اور احتجاج کرنے کے وہ آرمی ہاؤسز کے باہر احتجاج کرنے کی سوچتی ہے اور دوسری طرف آرمی کو ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا کہ چونکہ پی ٹی آئی بھی ہمارے خلاف ہو گئی ہے پی ایم ایل این اس سے پہلے ہمارے خلاف ہو گئی تھی جس وقت مجھے کیوں نکالا وغیرہ چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب گجناوالا چلسے میں کھلے عام کہتے تھے کہ کمر باجوا آپ کو جواب دینا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور وہ جو پی ایم ایل این کے نارے تھے یہ جو گنڈا کرتی ہے اور اس طرح کے جو نارے تھے وہ سب وہ بھی خلاف ہو گئے تھے اس وقت اور ظاہر ہے پی پلز پارٹی تو جب سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی ہے تب سے خلاف ہے آرمی کے یعنی کہتے ہیں کہ بھئی ہم اوفیشلی انسٹیوشن کے حق میں ہیں یہ ڈیفینڈرز ہیں پاکستان کے شہید ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن کہنے کی باتیں اور پریکٹیکل باتیں دو الگ الگ ہوتی ہیں پریکٹیکل ہی تو وہ کبھی بھی آرمی کے رول کو سپورٹ کرنے والے نہیں رہے نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں جو بڑی جماعتیں ہیں وہ آرمی کے خلاف ہوئی پڑی ہیں اور پھر چونکہ کوئی ابڈیکشن وغیرہ شروع ہوئیں بلوگرز کو پچھلے چھ برسوں میں کبھی پکڑ لیتے تھے کبھی کانٹنٹ کریٹرز کو پکڑ لیتے تھے کبھی جنرلسٹ کو ایک ایک دو دو دن کیلئے غائب رکھتے تھے وہ جو سارا ہوتا رہتا تھا جو ابھی کچھ عرصہ پہلے تک بہت زیادہ ہو رہا تھا اس کے بعد بہت زیادہ لوگ آرمی کے خلاف بولنے کو جیسے اپنا فرض سے سمجھنے لگے ہیں ایک اس طرح کی انوائرمنٹ میں جنرل آسم کو کمانٹ دی گئی ہے آرمی کی یہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں کہ ان سے مقابلہ کرنا ظاہر ہے کسی عام بندے کا عام نہیں یہ آسان نہیں ہوگا تو پھر کیا کر سکتے ہیں جنرل آسم دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں یاد رکھنی پڑیں گی پہلی بات یہ ہے کہ وہ ایک سٹیٹس کو کے ہی پروڈکٹ ہے وہ ایک بہت غریب سے گھرانے میں پیدا ہوئے اور وہ اسی پورے نظام کے اندر ترقی پاتے پاتے یہاں تک پہنچے ہیں تو جتنی نظام میں خرابیاں باقی لوگوں کو نظر آتی ہیں اتنی زیادہ انہیں نظر نہیں آئیں گی دوسرے ان کی لائلٹی بہت زیادہ اپنی آرمی کے ساتھ ہوگی یہ غریب سے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے یہ بہت سمپل سی لور میڈل کلاس کی فیملی میں پیدا ہو کہ آج اتنے بڑے عہدے پر پہنچے ہیں آرمی نے ہی یہ سب کچھ دیا ہے اس وجہ سے وہ کبھی بھی آرمی کی پروٹیکشن سے گریز نہیں کریں گے آرمی کی پروٹیکشن سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ فلانے آفیسر نے میرے ساتھ یہ کی ہے تو یہ بھی لگتا یہی ہے میرا اندازہ یہی ہے کہ آسیم منیر صاحب بھی اس کے خلاف فیر نہیں کٹنے دیں گے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پبلک ایک الزام لگاتی ہے کہ آرمی نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو باوتا لاؤ بنایا ہوا ہے وہ الزام لگتا رہے گا وہ جو اس ورسز دیم کا ایک مزاج بنتا جا رہا ہے وہ جو پبلک ورسز آرمی کی ایک ورسز شاید سویورٹ نہیں یوں کہنا چاہیے کہ پبلک اور آرمی کے درمیان جو ڈیوائیڈ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے شاید وہ بڑھتی ہی رہے گی اور چونکہ وہ کوئی سپیچ نہیں کر رہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ ان کو زیادہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ میڈیا میں ان کی ریپیوٹ کیا چل رہی ہے ان کو نہیں لگتا کہ آرمی کی ریپیوٹ بہت خراب ہوئی پڑی ہے اس وجہ سے وہ کوئی ڈراسٹک ایکشن نہیں لینا چاہ رہے حالانکہ اگین ہمارے خیال میں زیادہ در لوگوں کے خیال میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آرمی کو فورن ریپیوٹیشن منیجمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے لیکن ابھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آسیم منیر صاحب کو نہیں لگتا کہ آرمی کو پپولارٹی کا کبھی کوئی مسئلہ ہے یا اگر کچھ لوگ ملک میں آرمی کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہیں تو اس سے کوئی نقصان ہوگا فی الحال یہی لگتا ہے کہ جیسے چل رہا ہے آسیم منیر صاحب کے دور میں بھی ویسا ہی چلتا رہے گا